بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے جاوید حاضر ہوں آج ایک نئے ریسپی کیسا آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے سموسا چار جو بہت ہی مزیق ہوتا ہے اور بنانا بھی بہت ہسان ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا مجھے سموسا چار کے لیے کنچی نتید ہوتا ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سموسا چار کے لیے سب سے پہلے میں چنیں تیار کر لیتا ہوں ایک ووک کے در میں نے دو تین ٹیبل سپون اوی لے لیا ہے اس میں میں شامل کروں گا ایک سپون سفی زیرہ ایک سپون چلی فلیکس اور ون این ہاف تی سپون سال وان تی سپون چلی پورڈر اور وان تی سپون دھنیا کٹا ہوا دھنیا ایک تی سپون گرم سالہ پورڈر اس کو میں ابھی پٹا لوں گا دو سے تین میرے تک مسالے کو میں نے دو سے تین میٹسا پکا لیے اچھا تو ابھی میں اس میں شامل کروں گا میرے پاس ہے تی بنا دو ادھاد پٹیٹو اس کو میں نے بوائل کر کے بیش کر لیا ہے ابھی آلو کو میں تین سے چار میٹس تک اچھی طرح پکا لوں گا یہ آپ نے ضرور کرنا ہے آلو کو اچھی طرح مسالے کے ساتھ پکانا ہے پھر میں اس میں شامل کروں گا چنے ابلے ہوئے چنے آلو کو میں نے اچھی طرح پکا لیا ہے اس کا آئل سونسہ لگ ہو گئے تو ابھی میں اس میں شامل کروں گا دو کپ ابلے ہوئے چنے اور چلو کو بھی میں اچھی طرح چار سے پانچ میٹس تک پکاؤں گا آلو کے ساتھ اس ٹیج میں میں اس میں شامل کر دوں گا ہوا ٹی سپون امچور پورڈر میں ابھی ان کو چار سے پانچ میٹس تک پکاؤں گا چنوں کو میں نے اچھی طرح بھون لیا ہے تو ابھی میں اس میں شامل کروں گا ٹیج میں نے ایک ٹپ جس میں میں نے چنے بوائل کیے تھے وہی پانی ایک ٹپ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ سموسے کے جو چنے ہوتے ہیں وہ نہ زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں نہ زیادہ لیکوڑی کس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے ابھی اس کو میں 3 سے 4 منٹ پکاؤں گا تو چنے ہمارے سموسے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے الحمدللہ چنے بالکل ریڈی ہو گئے ہیں تو ابھی میں سموسے فرائی کر لیتا ہوں پھر اس کی اسمبلنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو مجھے سموسہ چارٹ کے لیے چیزوں کی ضرورتا ہے میں نے دو اداد آلو کو بال کے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوب میں کھڑ لیا ہے اور تھوڑے سے ٹیمیٹو ان کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹا 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 کر لیا ہے اور ایک اداد پیاس اس کو بھی میں نے چھوٹا 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 کر لیا ہے تھوڑا سا ہارا دھنیا اور ایک کپ جوگرٹ اس کو بھی میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اور تھوڑی سی سیو مجھے چاہیے اس کے علاوہ ٹیمنٹ چٹنی اور گرین چٹنی یہ دونوں چٹنیاں چاہیے اور ان دونوں کی ریسپی آرے ڈی میرے چینل کو پر ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ہے تھوڑا سا چاٹ مثالات ابھی شروع کرتے ہیں سموسا چٹ بنانا اس کی اسمبلنگ ایک پلیٹ کے اندر میں نے تھوڑا سی چنے لے لی ہیں اور سموسا کو میرے پرائی کر کے اس کو کٹ لیا ہے اپنے اسوی کے سر رکھنا یہ گرم گرم سرف کیا جاتا ہے اور چاہے بغیرہ کے لیے بہت اچھی ڈیش ہے آپ لوگ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزی کی چاٹ کھنتی ہے انشاءاللہ جل میں آپ کو سموسا بنانا بھی سکھا دوں گا ابھی اس کو پر سب سے پہلے میں ڈالوں گا آلو پٹیٹو اس کو میریو بال کے چھوٹے چھوٹے کیوں میں کٹ لیا ہے جس میں آپ کو چاہیے تھوڑا سا انین پیاز لیکن آپ کو پیاز نہیں چاہیے تو آپ اس کو سکی پر سکتے ہیں اور تھوڑے سے ٹیمیٹو ابھی میں اس کے اوپر ڈالوں گا سب سے پہلے بیٹھی چٹنی ملی کی ڈالوں گا تھوڑے سی ہری چٹنی یہ مینٹ پودینہ دہی ہری میرچ اور اس میں تھوڑا سا انڈی کا پانی بھی ہے اس کے اس کے علاوہ ابھی میں شامل کروں گا تھوڑا سا پلین جوگرڈ اس کو میں اچھی طرح پھینٹ لیا ہے ابھی اس میں میں شامل کروں گا تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا آپ چاہے تو ہری میری بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اور زیادہ ٹھیکہ پسند ہے تو اور لاسٹ میں سیو میں ایک اور چیز عمل کروں گا اس میں اگر آپ کے پاس آویلے بلوں تو میں اس میں ڈالوں گا تھوڑا سا انڈال تو الحمدللہ بہت ہی مزے کا سموسہ چلہ چاٹ ریڈی ہے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو سموسہ چاٹ کی ریسپی پسند نہیں ہوگی اگر پسند نہیں ہے تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ اجاز میں دوں گا ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک لیے خدا حافظ